سیریل کلر چارلز شوبراز جیل سے بہر آ گیا ہے نیپال کے سپریم کورٹ نے چارلز شوبراز کو مرکی ادھار پر جیل سے رہا کرنے کا عدیش دیا تھا چارلز دو ہزار تین سے نیپال کی جیل میں دو امریکی پریٹکوں کی حتیہ اور فرضی پاسپورٹ کے عروف میں سزا کات رہا تھا ظرم کی دنیا میں چارلز شوبراز ایک جانا مانا نام ہے چارلز شوبراز پر نیٹفلکس پر ایک ڈاکیمنٹری بھی ریلیز ہو چکی ہے پرائیم کے علاوہ چارلز شوبراز کئی کارنوں سے چرچہ میں رہا ہے وہ اپنی چارمنگ پسنالیٹی اور ڈاشنگ لکھ کے لیے بھی ہمیشہ چرچہ میں رہا وہ جیل میں رہ کر بھی باقی قیدیوں سے الگ معلوم پڑ جاتا ہے چارلز شوبراز نے اپنے ایک بھارتی ساتھی عجے چودری کے ساتھ مل کر تھائلینڈ میں پہلی ہتیا کو انجام دیا سال 1975 میں ٹیریسا نولٹر نام کی ایک پریٹک کو بکنی پہنے پھول میں مرت پایا گیا یہ چارلز کا پہلا شکار تھی اسی ستر کے دشک میں چارلز نے ساؤتیسٹ ایشیا میں بارہ پریٹکوں کو موت کی گھاٹ اتارا تھا وہ بکنی پہنے لڑکیوں کی ہتیا کرتا تھا اس لئے اسے بکنی کلر کا نام ملا شوبراز اجنبیوں کو دھوکہ دینے اور پوری یورپ اور ایشیا میں پولیس سے بچنے میں ماہر تھا اس لئے اسے دس سرپنٹ یعنی ساب بھی کہا جانے لگا ویتنام مول کے چارلز شوبراز کا جنم انیس سو چوالیس میں ویتنام کے ہوشی من شہر میں ہوا تھا اس کی ماں ویتنام کی اور پتا بھارتی مول کے تھے چارلز یوہ وستہ سہی جرم کی دنیا میں داخل ہو گیا تھا سال انیس سو ترسٹھ میں چوری کے زرم میں شوبراز کو پہلی بار جیل کی ہوا خانی پڑی پہلی بار وہ فرانس کے کوئی سی جیل میں گیا تھا پہچان چھپانے اور بھیج بدلنے میں ماہر شوبراز پرے ٹکو اور یوتیوں کو نشانہ بناتا تھا پہلے ان سے دوستی کرتا تھا پھر ڈرگز دے کر انہیں سنسان علاقے میں لے جاتا اور ان کی ہتیا کر دیتا پھر ان کے سامان کے ساتھ ان کی آئی ڈی کے ذریعے پہچان بھی چورا گیتا تھا فرانس کے پرے ٹکو کو زہر دینے کے معاملے میں اسے بھارت میں سزا ہوئی تھی تیہار جیل میں سزا کٹنے کے دوران اس نے جیل میں جنرلین کی پارٹی دی اس میں قیدیوں کے ساتھ گارڈ بھی آئے پارٹی میں پروسے گئے بسکر فلمنین کی دوہ تھی جیسے ہی گارڈ اور باقی قیدی سوئے وہ چار قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا لیکن جب وہ پھر پکڑا گیا تو سزا پوری کر کے فرانس چلا گیا اس کے بعد نیپال یاترہ کے دوران اسے پکڑا گیا اور سال دوزار تین سے وہ نیپال کی جیل میں ہی بند ہے نیپال میں اسے عمرقیت کی سزا سنائی گئی تھی جو کیا پوری ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ نیپال کی جیل سے رہا ہونے کے بعد پندرہ دنوں کے بھیدر اسے فرانس پرتیر پت کر دیا جائے گا اٹھتر سال کا شوبراز دل کا مریض ہے نیپال میں سبتر سال سہدھیک عمرقی اپرانیوں کی رہائی کا پڑا بتان ہے ہماری اس قبر پر آپ کی گہر ہے کومن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دیش اور دنیا سے جوڑی تمام بڑی قبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجرل چینل ٹی وی نائن بھارت برش